جی ناظرین آپ کا ایک اور نشست میں خیر مکتم ہے کٹلی کے اہم ترین حلقہ جات جو ان پر باتچیت ہو رہی ہے ایل ایٹین کٹلی شہر اہم ترین حلقہ اس ویڈیو میں اس کی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے کیا زمینی حقائق ہیں اور یہاں سے کون سے بڑے سیاسی پندت جو ہیں وہ مدان مارنے کے لیے تیار ہیں مسلم لیگ نون کے جو یہاں پر امیدوار ہیں زبایر اقبال کیانی ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے ملک یوسف ہیں پھر پاکستان پیپلز پارٹی کے چوٹی کے امیدوار اور سیاسی رہنمہ چودری یاسین یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں مسلم کانفرنس کے فاروق سکندر یہ بھی نامور سیاسی رہنمہ ہیں اور ان کے ساسا جماعت اسلامی کے عبد المجید چودری اور تحریک لبائی کے تسلیم عظیم یہاں سے الیکشن لڑ رہے ہیں سر دو بہت ہی بڑے اور نامور نامی گرامی سیاستدان اس حلقے سے ہیں چودری یاسین اور فاروق سکندر اور ہے بھی کٹلی شہر کا الکہ اور کٹلی شہر ایک بڑا ظاہرہ شہر ہے اور سیاسی سوج بوجھ کے آل سے بھی اس کو بڑا اہم سمجھا جاتا ہے کیا سمجھتے ہیں کس کو کس کے مقابلے میں دیکھ رہے ہیں ان پرانے دو بڑے سیاسی رہنمہوں کے مقابلے میں جو حکومتی جماعت ہے اس نے کیا صفبندی کی ہے اور کیا یہاں پر برادریوں کا ذور ہے دیکھیں اس حلقے کی ایک خاص بات ہے کہ یہ نیا الکہ بنا کٹلی شہر میں اور جو حلقہ ڈیوائیڈ کیا گیا اس میں ملک نواز صاحب اس میں پہلے ہوتے تھے تو اب اس میں جو ہے امیدوار بھی نیا آگیا چودری یاسین صاحب جو ہے وہ اپنے حلقے چڑوئی کے علاوہ اور شہر سے بھی الیکشن لڑ رہے ہیں اسی طرح جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ اس میں ملک یوسف صاحب جو پی ٹی آئی کے ہیں وہ پہلے بھی الیکشن لڑ چکے ہیں وہ ملک نواز صاحب کے مقابلے میں انہوں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا جبکہ زبیر اقبال کیانی جو ہیں وہ مسلم لیگ نواز سے وہ بھی پہلے بار الیکشن لڑ رہے ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ فاروق سکندر جو ہیں وہ کوٹلی شہر میں آگے اپنا ابائی نکیال چھوڑ کے جہاں سے وہ ابھی ام ایل اے ہیں اس وقت وزیر بھی رہے اس پانچ سال اس حکومت میں مسلم لیگ نواز کی اور ٹکٹ انہوں نے لیا ایم ایل اے کا وہاں سے اب نکیال سے وہاں سے ون کیا انہوں نے وہاں پہ انہوں نے اپنے چچا کو الیکشن لڑا رہے ہیں اور ادھر جو ہے شہر میں وہ آگے نئے الکے میں تو اب اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ بھی جاتوں کی بھی اچھی خاصی تعداد ہے چود یاسین صاحب کو یہ اصل ہے کہ وہ ظاہر ہے ان کے رشتداریاں بھی ہیں ان کے یہاں رشتدار ان کی برادری کے لوگ شہر میں بھی ہیں اور پیپلز پارٹی کا بھی ایک ووٹ بینک یہاں پہ موجود ہے جہاں سے پیپلز پارٹی کے پہلے بھی کینیڈیٹ رہے افتاب انیم صاحب رہے پھر اور بھی کینیڈیٹ آتے رہے تو آپ دیکھیں کہ اس وقت ہمیں چودری یاسین صاحب پیپلز پارٹی کے کینیڈیٹ اور مسلم کانفرنس کے فاروق سکندر صاحب کیونکہ فاروق سکندر اور صدار سکندر یاد کا کوٹلی کے سارے ہلکوں میں وہ کافی اثر سوخ ہے ان کی برادری ہر ہلکے میں موجود ہے اور سکندر صاحب نے کوٹلی میں کافی کام کرایا ہے وہ وزیراعظم بیرے دو بار صدر بیرے تو سرداد سکندر یاد صاحب کے فرزان فاروق سکندر اور چودری یاسین صاحب کا بظاہر مقابلہ دکھائی دے رہا ہے جب کہ زبیر اقبال کیانی مسلم لیگ نون کے وہ بھی اپسٹ کر سکتے ہیں اچھا اور ان کا بھی اچھا خاصہ یہاں پہ ووٹ بینک ہے دیکھیں وہ بھی راجبود برادری سے ہیں زبیر اقبال کیانی صاحب کی کا پہلا الیکشن ہے اور مسلم لیگ نواز کا بھی ووٹ بینک وہاں موجود ہے اور مجھے تو زبیر اقبال کیانی صاحب اور جو ملک یوسف صاحب ہیں ان کا جو ہے ان کے بیچ میں بھی اپسٹ کرنے کا جو ہے وہ کوئی چانس دکھائی دے رہا ہے کہ یہ دونوں جو ہیں کوئی اپسٹ کر سکتے ہیں لیکن بظاہر جو اس وقت کمپیٹیشن جو وہاں سے ہم نے آن گراؤنڈ سیچویشن پتا کی اور جو ہمارا سروے جو ہمارا تیزی ہے اس کے مطابق فاروق سکندر جو مسلم کانفرنس کے وہ چوہدری یاسین صاحب پیپس پارٹی کے ان کے درمیان مقابلہ ہے اور چوہدری یاسین صاحب اس وقت کافی آگے جا رہے ہیں کیونکہ چوہ یاسین صاحب نے وہاں کوٹلی شائر میں اپنا گھار بھی بنایا ہے وہاں پہ وہ بڑا ٹائم بھی دیتے ہیں کارکنوں کے سرابطے میں بھی رہتے ہیں اور پھر لوگوں کے وہاں پہ مسائل بھی حال کرتے رہے ہیں ابھی بھی وہ اپوزیشن لیڈر ہیں تو اس لیے مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ اس حلقے میں بھی کوئی بڑا اپسٹ ہو سکتا ہے اور یہ حلقہ بڑا ایک سرپرائز دے سکتا ہے ظاہر ہے کوٹلی شائر کا حلقہ بھی اور تھوڑا اس میں ڈائیویسٹی بھی ہے جماعت اسلامی کے عبدالمجید چودری صاحب ہیں اور طریقہ لبائی کے تسلیم عظیم صاحب کوٹلی شائر کی ذرا سی نفسیات بھی ناظرین کو بتا دیں کہ کس نوعیت کیا ہے پولٹیکل جو ایک وائزنس ہوتی ہے سیاسی سوج میں کیسی ہے مذہبی جماعتوں کو کتنا ان کیا جاتا ہے کوٹلی شائر میں دیکھیں کوٹلی کو مساجد کا شہر کہا جاتا ہے جی سب سے زیادہ ذاکش میرے میں کہ مسجدیں ہیں تو کوٹلی میں اور یہاں پہ بڑا مذہبی روجہان ہے لیکن یہاں سے کبھی کوئی مذہبی رہنما کامیاب نہیں ہو سکا جیسے باقی کسی الکے میں سے تو ابھی جو آپ نے کہا کہ واقعی میدوار ہیں وہ اپنی حد تک شاید کچھ ووٹ لیں گے لیکن اصل مقابلہ جو ہے وہ دو بڑی برادریوں کا دو جماعتوں کا ہے وہاں پہ جو ہے وہ پھر لوگ مذہب سے ہٹ کے جو ہے برادریوں میں یہ تحت ووٹ دیتے ہیں اور کسی مختلف حلقوں میں کہا جاتا ہے کہ برادری ان کا مذہب ہے اس لیے کہ وہ یہاں پہ جو برادری عزم ہے اس کا جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ازاد کشمیر کے لیے ایک اچھا میسیج نہیں ہے کہ یہاں برادری عزم علاقائی عزم بہت زیادہ جو ہے وہ ایک ناصور بانے گئے جی جی تو یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن اب کیا کیا جائے کہ لوگ اس برادری عزم کر کے ہی وہ اپنے حقوق سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو حاصل کر سکتے ہیں یا ہم زندہ رہ سکتے ہیں اگر ہماری برادری کا کوئی امیدوار امیل ہے یا وزیر بنے گا تو ہمیں حقوق ملیں گے ان کو کسی دوسری برادری محالف برادری کے امیدوار سے یہ امید نہیں ہے کہ وہ انصاف کرے گا ہمارے ساتھ اور ہمیں جو ہمارے ساتھ ظلم ہوگا تو وہ ہمارے ساتھ انصاف کرے گا تو اس لیے برادری عزم جو ہے وہ کوٹ کوٹ کے براؤ ہے یہاں پہ جو ہے نا وہ مذہب جو ہے وہ سیکنڈری ہے برادری پہلے نمبر پہ عادت ہے جی جی